اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے دن کو وقت روزگار بنایا تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی دو نعمتوں کا ذکر کیا ایک تو یہ کہ دن اللہ رب العالمین نے بنایا روزگار کے لیے اور ہمارے اوپر سات مضبوط آسمانوں کا اللہ تعالیٰ نے بنایا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ فطری ذرائع ہیں یہ کہ انسان دن کو کام کرے جبکہ اسے قدرتی روشنی محصر آتی ہے اور رات کو آرام کریں نیند لیں کیونکہ نیند کے لیے جس تاریکی کی ضرورت ہے وہ اسے رات کو آسانی سے قدرتی ذرائع سے مل جاتی ہے اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص رات کو کام کرتا ہے اور دن کو سویا رہتا ہے تو نہ تو وہ گہری نیند کا لطف حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی پورے دن سے جو فوائد اسے حاصل کرنے چاہیے وہ بھی حاصل وہ نہیں کر سکتا بلکہ کچھ عرصے بعد اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے لہذا جو فطرت اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی رکھی ہے کہ دن میں کام کرنا اور رات میں سونا اگر ہمیں اپنی بھلائی چاہیے اگر ہمیں اپنی بہتری چاہیے تو ہمیں اسی فطرت پر باقی رہنا چاہیے رات میں آرام کیجئے سوئیے سکون سے اجمینان سے آدھی رات میں اٹھ کر کے عبادت کیجئے تحجد پڑیے اللہ کو یاد کیجئے فجر کی نماز ادا کیجئے فجر کی جیسی آزان ہو جائے نکل جائیے جو ہے روزی تلاش کرنے کے لئے اللہ کی بٹی ہوئی روزی حاصل کرنے کے لئے نکل جائیے یہ میری اور آپ کی فطرت ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب میت کو نہلا دیا جائے مکمل طریقے سے اور پھر اس کو کفن بھی پہنا دیا جائے تو اس کے بعد اس کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے تو امام نماز پڑھانے کے لئے امام کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے دیکھیں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں انز بن مالک کے ساتھ ایک آدمی کی نماز جنازہ میں نے پڑھی اور آپ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے پھر لوگ قریش کی ایک عورت کا جنازہ لے کر کے آئے اور کہا کہ ابو حمزہ یہ حضرت انز کی کنیت ہے کہا ابو حمزہ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیجئے تو وہ چار پائی کے بیچ میں یعنی عورت کی کمر کے سامنے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی اس کے بعد وہ شخص جو حضرت انز کے ساتھ تھا انہوں نے سوال کیا بعض لوگوں نے کہا علا بن زیاد ان کا نام تھا انہوں نے سوال کیا حضرت انز سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کے اور مرد کے جنازے میں اسی طرح کھڑے ہوئے دیکھا ہے جیسے آپ کھڑے ہوئے تو حضرت انز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس طریقے کو یاد کر لو یعنی جو جنازی کی نماز جس طریقے پر میں نے پڑھائی ہے نا اس طریقے کو یاد کر لو تو ناظرین مرد اگر میت ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کر کہ نماز جنازہ امام کو پڑھانا چاہیے اور اگر عورت ہے تو اس کے درمیان میں اور وہ روایت جو حضرت سمرہ سے ملتی ہے اس میں بھی تو ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیدام صحابہ اکرام نے نماز جنازہ پڑی ایک عورت کی اور آپ عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے تو ناظرین یاد رکھیے مسنون عمل سنت عمل یہ ہے کہ جب کسی کی نماز جنازہ کوئی امام پڑھائیں تو وہ اگر میت مرد ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہو اور اگر عورت ہے رأس عربی میں سر کو کہتے ہیں رأسن رأسن عربی میں سر کو کہتے ہیں اور رجلن مرد کو کہتے ہیں تو دونوں راہ آپ یاد رکھ لیجئے رأس کا راہ اور رجلن کا راہ تو اگر رجلن ہے تو رأس یعنی سر کے پاس کھڑا ہونا ہے اور اگر عورت ہے تو ترمیان میں کھڑا ہونا ہے بڑا آسان مسئلہ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے کسی کو بھی چہرے پر مارنا ہمارے ہاں ماباپ ہے استاز ہے شاگردوں کو ماباپ ہے بچوں کو بس چہرے پر تھپڑ مار دیتے ہیں نہ آگے دیکھتے نہ پیچھے دیکھتے کچھ بھی نہیں سوچتے حدیث دیکھئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی الضربی فی الوجہ وعنی الوسمی فی الوجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے پر داگنے سے منع کیا ہے حالانکہ یہ روایہ جانوروں کے تعلق سے سوچئے آج تو ہم انسانوں کو مارتے ہیں چہرے پر بچوں کو مارتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کو چہرے پر مارنے سے اور داگنے سے منع کیا ہے ایک اور روایہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قوت لأحدوکم فلیجتنی بالوجہ کہ جب تم میں سے کسی کے درمیان میں جھگڑا ہو تو چہرے پر مارنے سے بچو پرہیز کرو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں والدین کا یہ معمول بن گیا بچے نے تھوڑی سی گلتی کی تڑھل کر کے چہرے پر مار دیا کچھ نہیں سوچا گناہ ہے یاد رکھیے نہیں مارے مارنا ہے آپ کو تنبی کرنا ہے ہلکا سا پیٹ پر ہلکی مار ماریے استازوں کو بھی چاہیے کہ شاگردوں کو اسی طرح مارے چہرے پر ہرگز کسی کو نہ مارے حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے جانوروں کو مارنے سے منا کیا ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اس کو یاد رکھیں غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور چہرے پر مارنے سے بچیں یہ چند باتیں تھیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور میں اور آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی